بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورٹس مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں زندگی بر کام آنے والے ٹوٹ کے اگر آپ اپنے چہرے کو جوان اور حسین رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو دیسی کی لگا کر سویا کریں ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان ٹیلکم پاودر لگائیں اس سے انگلیوں کی جل پر مجود نمی کم ہو جائے گی لکوہ ہونے پر ناش پتی اور سیپ کے رس کو ملا کر پینا چاہیے اس سے لکوے سے نجات مل جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیٹ کبھی خراب نہ ہو گندم کی روٹی استعمال کریں اس سے کبھی آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا چھوٹی لائچی پیس کر شہد ملا کر چاٹنے سے پیٹ در ٹھیک ہو جائے گا شیمپو کی بوتل میں تین کولیاں سپرین کو حل کر لیں اور اس پانی سے سر دھویں سر کی خشکی دور ہو جائے گی جو لوگ ٹوٹ پیسٹ کی بجائے مسواک کرتے ہیں ان کے دانت بہت ہی مضبوط اور سیدھے رہتے ہیں کھانے کے فوراں بعد غسل کرنے سے انسان کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے اگر بچے کو بدحضمی ہو تو جائفل میں گی یا شہد ملا کر ناف پر لگائیں زیادہ غسل کرنا مٹاپے کا موجب ہے غسے سے پرہیز کریں پیٹ بھر کر کھانا کھانا پیٹ بھر کر کھانا کھانا اس کی بہت سی طبعی نقصانات ہیں پیٹ بھر کر کھانا کھانا انسان کو گناہوں میں غرق کر دیتا ہے کھٹی چیزیں کھانے سے انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے روز کچھی ادرک کھانے سے بڑتی عمر چھپ جاتی ہے چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے نیم کا تیل استعمال کریں بابول کے پتوں کو پانی میں اُبال کر پینے سے پرانی کھانسی میں افاقہ ہوتا ہے دن پر کی تھکاوٹ کے بعد ہاتھ اور پیروں کو کچھ دیر کے لیے گرم پانی میں رکھیں اسے آپ بہت پرسکون محسوس کریں گے چھلکو سمیں چھوٹی لائچی کا کارڈا بنا کر اسے گڑ کے ساتھ مریض کو پیلانے سے چکر آنے بند ہو جاتے ہیں جو عورتیں حاملہ نہ ہوتی ہوں ہم پستری کرنے سے پہلے انڈے کی سفیدی کھا لیا کریں وہ حاملہ ہو جائیں گی جو عورتیں کھڑے ہو کر پانی پیتی ہیں ان کی چھاتیاں ڈیلی ہو جاتی ہیں لٹک جاتی ہیں جس گھر میں مرگی کا کوشت زیادہ پکتا ہے اس گھر میں کینسر کی بیماری پھیلنے کا خدشہ ہو سکتا ہے اگر زندگی پر جوان رہنا چاہتے ہوں تو ہر کھانے کے بعد دو کالی میرچ کھا لیا کرو گرین ٹی کے استعمال سے جسم میں شگر لیول میں کمی لائی جا سکتی ہے جس سے زیابتی سے بچاؤں میں مدد ملتی ہے گرین ٹی استعمال کرنے سے یاد داشت میں بہتری لائی جا سکتی ہے بنگلہ دیشی خواتین کے موٹے سیاہ بالوں کا راز کسرہ سے مچھلی کا استعمال ہے مچھلی کا استعمال دل کے امراض سے بچاتا ہے اور جوریوں اور موٹاپے کے اسرات کو کم کرتا ہے سرسوں کے تیل میں ایک چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگانے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ اسلام نے جنت میں سب سے پہلی چیز انگور اور سب سے آخری چیز گہوں کھایا تھا سخت چیکو کھانے سے جسم میں فرباپن پیدا ہوتا ہے نرم چیکو بانچپن کے لئے فائدے مند ہے یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ پیٹ درد میں جلی ہوئی ڈبروٹی کھانے سے درد سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے کیونکہ اس کا سیاہ حصہ ان زہریلے اجزاء کو جذب کر لیتا ہے جو کہ آپ کو کسی طرح متاثر کر سکتے ہیں نسخہ بھرائے گردے فیل انجیر سے فیل گردوں کا ایسا موجزاتی علاج جس کو بتایا تھا آج الحمدللہ ان کے گردے دوبارہ کام کرنے لگ گئے ہیں پانچ عدد انجیر کے دانے رات کو ایک کلاس پانی میں بھی گو دیں صبح ان کو گرائنڈ کر لیں اور ناشتے سے پچیس منٹ پہلے کھا لیا کریں بانچ پن کا روحانی علاج فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر شہادت کی انگلی سے پیٹ کے اوپر یام تینوں اکیس مرتبہ لکھیں انشاءاللہ جلد فائدہ ہوگا لٹکے ہوئے پیٹ کا بہترین علاج سات سے آٹھ دانے آلو بخارے کے ہسپے سائی کا کالا نمک چھڑکنا ہے رات کو سونے سے پہلے یہ استعمال کرنے ہیں آلو بخارہ کھائیں موٹاپا بھگائیں جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر میں تھنڈا پانی جسم پر بہائیں کپڑے سے تارکول ساف کرنا اگر کپڑے پر تارکول لگ جائیں تو اسے اتارنے کے لیے وہ حصہ جس پر تارکول لگی ہو مٹی کے تیل پیٹرول میں بھی گو دیا جائیں اور پھر سابون اور نیم کرم پانی سے دھو لیا جائیں جس سے داگ بلکل ساف ہو جائیں گے فرش سے سفیدی کے چھینٹے ساف کرنا دیواروں پر سفیدی کرتے ہوئے فرش پر چھینٹے پڑ جاتے ہیں سفیدی کے ان دھبوں کو دور کرنے کے لیے کپڑے دونے والا سوڈا اور سرسوں کا تیل تھوڑے سے پانی میں ملا لیا جائیں اور پھر کپڑے کو اس میں بھگو کر فرش پر رگڑیں تو سفیدی کے تمام داگ اچھی طرح ساف ہو جائیں گے روزانہ رات دس سے صبح چار بجے تک سونا ہمیں سنگین بیماریوں سے دور رکھتا ہے تھنڈے پانی سے ادویات کا استعمال ادویات کا اثر کم کر دیتا ہے بنی ہوئی مکئی کھانے سے جسمانی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے جن افراد کو ملگی کی بیماری ہو وہ کبھی بھول کر بھی الٹا نہ سوئے اس سے ان کے حادثاتی موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے چہرے کے فالتوبالوں سے پریشان ہے تو پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر مو دھوڑا لیں دو دن میں چہرے کے فالتوبال غائب ہو جائیں گے اُبلتے ہوئے چاولوں کے ایک پیالے کو تین دن کے لیے رکھ دیں اور پھر معاینہ کریں اگر اس میں پھپوندی نہ لگی ہوئی ہو تو سمجھ جائیں یہ مصنوعی چاول ہیں حمل والی عورتیں اگر روزانہ صبح صویرے چالیس قدم چلیں تو پیدا ہونے والا بچہ صحت مند ہوتا ہے یرکان کے لیے بہترین ٹوٹ کا تین چھٹانگ پانی میں دو لیموں کا ارک ملا کر سوتے وقت پی لیجئے یرکان کے لیے بہت فائدے مند ہے چھے یا سات دن میں واضح فرق محسوس ہوگا خراب اور کٹے پھٹے ہونٹ ٹھیک کرنے کے لیے غلاب کا پھول آدھا پیس کر اس میں ذرا سا مکھن لگا کر ایک ہفتے تک ہونٹوں پر لیپ کریں اگر آپ کو سونے میں مشکل ہوتی ہو تو ایک منٹ کے لیے تیزی سے اپنی پلکیں چپکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چالیس اصول بائے ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ مو سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ مو بھر کے مت کھاؤ اندھیرے میں مت کھاؤ کھانے پر اداس مت ہو کھانا کھاتے ہوئے کھانے کو مت سونگو گرم کھانے کو پھوک سے تھنڈا مت کرو بدبودار اور گندے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو سونے سے قبل بھری باتیں نہ کرو ہاتھ کے پٹاکیں نہ نکالو جوتا پہنے سے پہلے جارنا چاہیے دانتوں سے سخت چیز مت توڑو لکڑی کے کوئلے سے دانت ساف مت کرو بیت الخلا میں مت تھوکو بیت الخلا میں باتیں مت کرو ہمیشہ بیٹھ کر کپرے تبدیل کرو نماز کے درمیان آسمان کی طرف نہ دیکھو فجر، اثر اور مغرب کے بعد نہیں سونا چاہیے اکامت اور ازان کے درمیان بات نہ کرو دوسروں میں عیب تلاش نہ کرو دوستوں کے بارے میں جھوٹے کسے نہ بناو دوست کو دشمن نہ بناو دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالو کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو برا کہنے والوں کے ساتھ نیکی کرو اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کرو اپنی خامیوں میں غور کرو اور توبہ کرو اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو غربت میں صبر کرو غرور مت کرو شیخی نابگارو فیصلے سے پہلے مشورہ کیا کرو ٹھہر کر صاف بولا کرو مہمان کی کھولے دل سے خدمت کرو گدہ گروں کا پیچھا نہ کرو زیادہ سویا نہ کرو اکیلے سفر نہ کیا کرو ایڑیاں مار کر نہ چلو چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہ دیکھو روزانہ سو مرتبہ استغفار کیا کرو روزانہ سو مڑ کرو